لیکن مودی صاحب اس وقت بھی ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے یعنی سیکنڈ ٹینئور میں انڈیا کو نمبر فائب اکانومی میں لے کے آیا ہوں اور جو ابھی میرا تر ٹینئور آئے گا تو اس میں ہندوستان نمبر تری میں کڑا ہوگا یعنی ٹاپ تری اکانومیز میں کڑا ہوگا کیسے ہوگا اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یعنی پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کیونکہ یہاں پہ بھی الیکشن ہوگا کسی نے کسی پارٹ کوئی حکومت ملے گی وہ کیا سوچتے ہیں کیا کبھی کسی نے اسی کوئی بات کی ہے اس پہ آج ہماری بحث چلے گی اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہی ہیں جنرلس فرم اسلام آباد آرزو کازمی آرزو تینکیو ویر مچ فور جاننگ مائی شو بہت شکریہ بلانے کے لیے تینکیو سو مچ آرزو تھوڑا سا میرے خیال میں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اپنے شو جوائن کیا لیکن تھوڑا سا اگر مودی صاحب کو ہم سن لے کیونکہ اس چین ہمارا پہلے ہے انڈیا میں باد میں ہے وہاں وہ پہلے شاید ٹاپ ٹینڈ میں تھے پھر ٹاپ فائب میں آگئے اور ابھیوں کہتے ہیں یار تری میں ہم نے آنا ہے اور ہو سکتے ہیں تری سے بھی اوپر آ جائیں لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار آئی ایم ایپ سے نیکسٹ جو پرو را ہوگا وہ کرس کیسے لیں گے وہ سارا کچھ کیسے ہوگا مطلب اس حوالے سے یقین کریں کہ مجھے حیران یہ ہوتی ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی جو بڑی پارٹ ایسے نہیں بات کرتا کہ وہ کہیں گے ہاں یار میں اگر میری حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا یا اس لیول پہ پاکستان کو لانے کی کوشش کروں گا خیر ہے نہیں میں تھوڑا سا مودی صاحب کو سن لیتے ہیں پھر پاکستان کی بات کریں میں دیش کو یہ بھی وصفات دلاؤں گا کہ تیسرے ٹم میں تیسرے ٹم میں دنیا کی پہلی تین اکانویس میں ایک نام بھارت کا ہوگا یعنی تیسرے ٹم میں پہلی تین اکانویس میں گرب کے ساتھ ہندوستان کھڑا ہوگا دوستو تھارڈ کام ٹاپ ٹری اکانوی پہ پہنچ کے رہے گا بھارت اور یہ مودی کی گارنٹی ہے اچھا اردو مودی صاحب کہہ رہے کہ یہ اور بڑے میں کہتا ہوں میں نے ٹوٹر پہ بھی لکھا ہے کہ یار اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وشواس کرنا پڑے گا یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں یقین کرنا پڑے گا آپ کی اندھی تو خیر بہت اچھی ہے ویسے میں جو کچھ الفاظ مجھے سمجھ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ میں نے کہا کہ یقین کرنا پڑے گا واقعی میں کیونکہ اگر پہلے نہ ڈیلیور کیا ہوتا نہ کیا ہوتا تو پھر شاید ہمیں لگتا کہ یار یہ بھی ہوایی کلے بنا رہے ہیں ہوا میں تیر چلا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے کر دکھایا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ان کے ہندوستان کے بلکہ کچھ نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مودی ہے تو ممکن ہے کیا کہیں گی کہ دوسری طرف ہمارے ہاں بھی دو تین مہینے کے بعد الیکشن ہے لیکن کسی پولٹیکل پارٹیز کو ہم نے یہ لیکن بلکل مودی جی نے جو بات کی ہے یہ بات پہلے بھی کئی بار کہیں جا چکی ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ گجراتی ہیں اور گجراتی فیملیز ہمارے ہاں بھی جو گجراتی کمیونٹی ہے وہ بزنس پر خاص دھیان دیتے ہیں اور یہی وجہ شاید کہ مودی جی اور عمید شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خاص ان کا فوکس ہوتا ہے اکانومی پر اور ظاہر اگر کسی کنٹری کی اکانومی سٹرونگ ہوگی تو دنیا اس سے بات بھی کرے گی اب اگر مودی جی کہیں جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ اگر ہتھیار لیتے ہیں یا کوئی اور چیز انڈیا کے لیے لی جاتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں جیٹ وغیرہ کیا کچھ لیا جاتا ہے تو اس میں ان کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ دے کر لے رہے ہیں اور ہمیں پیسہ آفر کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر ایکسپورٹس بھی ان کے پاس ایسے ہیں آئی ٹی کے اور کئی دوسری فیلڈ کے جو کہ وہ آفر کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں اس پہ یہ لوگ کام کام کریں گے لیکن انفورچنیٹلی پاکستان کے پاس پیسہ تو خیر ہے ہی نہیں لیکن ہم نے کوئی خاص ایکسپورٹس بھی سامنے لے کر نہیں آئے جن کی دنیا کو ضرورت ہو ہمارے بلکل یہی کام چل رہا ہے کہ اچھا آپ ادھر سے لون مل گیا اب اگلک شکار کون ہے اچھا پھر ادھر سے لون مل گیا اس کے بعد کون ہے اور یہی کرتے جا رہے ہیں اور لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا سیونٹی سیکس ایئر سو چل گیا بہت سیکسپوری کوئی نہ کوئی جھگاڑ ہم لگاتے رہے لیکن اب آگے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے یہ کام ہوتا ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم سیکھیں ظاہر ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنا بھی چاہیے تو ہم ایکانومی پہ جو ہے وہ ورک آؤٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کام کر سکتے ہیں ایکانومی کے اوپر اور جیسے کہ ہمارے ہاں بھی گجراتی کمیلٹی موجود ہے اگر ان میں سے کچھ ایکسپورٹس کو جو ایکانومی کے ایکسپورٹس ہوں ان کو گورنمنٹ میں شامل کیا جائے ان کو کسی طریقے سے انوال کیا جائے پاکستان کی ایکانومی میں تو شاید وہ کوئی ہمیں بہتر ایڈوائز کر سکیں جس سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اس پرابلم سے نکال سکیں آرزو کیا ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شامل ہے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہندوستان میں قابل لوگ ہیں پاکستان میں قابل لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ زیادہ ہوں گے ان کی پاپولیشن زیادہ ہے ایڈوکیشن ہم سے اچھی ہے وہ الگ بات ہے لیکن پاکستان کے لیول تک بھی تو ایسے لوگ ہیں جو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جب وہ کچھ کرتا ہے تو ہر کوئی مختلف جو لوبیز ہیں جن کے لوگ پارلیمنٹ میں بھی ہیں جن کے لوگ جوڈیشری میں بھی ہیں جن کے لوگ بیروکریسی میں بھی ہیں جن کے لوگ بزنس کمیونٹی میں بھی ہیں جن کے لوگ جو ہے وہ شاید جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی موجود ہیں وہ پھر اپنی جسے کہتے ہیں کہ وابیلہ مچانا شروع کر دیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پریورٹیز میں یہ چیز شامل ہے بات صرف گجراتی کمیونٹیز کی نہیں ہے یقیناً وہ ہوں گے وہ ہو سکتے کاروبار میں زیادہ تگڑے ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان سے مجھے انکار ہے لیکن اور کمیونٹیز بھی یہ کچھ کر سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کماؤ یہاں سے لگاؤ دو بھائی میں لوٹو یہاں سے لے کے جاؤ لندن اس کو یہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی کوئی پریورٹیز ہماری ہیں ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کی بیروکریسی کی یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ جو اندوستان پاکستان کے پولٹیشنز میں ہیں وہ یہ کہ اندوستان کے جو پولٹیشنز ہیں وہ بہت اب اکانومی پہ اگر کام کرتے تو کنٹری کے لیے کرتے ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں اگر انڈیا میں کرپشن ہوتی میں یہ نہیں کہہ لی انڈیا میں کوئی کرپشن ہوتی بہت بڑے بڑے سکانڈلز ہیں پاکستان کے کرپشن تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو انڈیا میں ہوتی ہے لیکن کیونکہ میرے دوستوں نے مجھے یہی بتایا ہے بجائز کے لوگ نیچے کامنٹس میں شروع ہو جائیں کہ کیا کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں تو میں بتا دوں کہ میں یہ سب مجھے انڈین فرنس نے ہی بتایا لیکن پرک صرف اتنا ہے کہ ان کا جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری میں ہی لگاتے ہیں ہمارا فورا نہیں باہر چلا جاتا ہے یہاں پہ رہتا ہی نہیں اگر یہ لوگ بھی کرپشن کریں اور اس پیسے کو پاکستان میں ہی انویسٹ کریں تو شاید جو ہماری حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے کیونکہ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے اب چاہے جتنا مرضی پیسہ ہو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے پاس یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس آپ کو بتا ہے کہ وہ تو ان کی جو کرپشن ہے وہ تو روکی نہیں جا جا سکتی اور نہ ہی روکی جانے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے دیکھیں دنیا نے مختلف مارڈلز بنائے کرپشن کو ختم کہیں پہ بھی نہیں ہوئی چائنا میں اتنی سخصد آئے وہاں پہ بھی کرپشن ہے باقی دنیا میں بھی ہے بڑے بڑے جو کنٹریز میں ان کی بات کرتا ہوں پاکستان کی نہیں بات کرتا یا ایڈیس ریجن کی بھی نہیں کرتا وہ وہاں پہ لیکن انہوں نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا ہے اگر انڈی امام یہ کہتے ہیں نا کہ جی کرپشن کریں کرپشن کرے کیوں یہاں والے کیوں کرے کرپشن مطلب یہ تو آل لڑی ہمیں جسے کہتے ہیں کہ چھتر سالوں میں ہمیں اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ ہم مانگ مانگ کے مطلب آج جوڑ جوڑ کے لے رہے ہیں اور پھر کہ یہ کس کے لیے لے رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں لے رہے یہ پیسہ یہ جو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے ملک کو بچا لیا سر ملک کو آپ صرف اپنے لیے بچا لیں اس عوام کے لیے بچایا ہوتا تو یقین کرے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے ایک ریڈی والے کی ویڈیو دیکھی ہے وہ کہتے ہیں یار میں بمشکل دن میں پانچ سو سے سات سو روپے کماتا ہوں میرا انیس ہزار کا بجلی کابلہ ہے مجھے یہ بتا ہے کہ جو ریڈی لگاتا ہے اس کے گھر میں کون سے ہر کنڈیشنرز لگے ہوں گے کون سے تو یہ جو ملک بچانے والی جو چورن ہے اور یہ جو پاکستانی کے لیے نہیں ہے یہ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے تین تین عرب کی گاڑیاں مانگوا یہ کر لو وہ کر لو ان کی عیاشیوں میں کون سی مجھے آپ کو کوئی کمی اگر نظر آتی ہیں آپ خود اسلام آباد میں رہتی ہیں یہ پولیٹیشنز آپ کو جانتے آپ بھی جانتی ہے دیکھتی بھی رہتی ہیں مجھے یہ بتا ہے ان کی عیاشیوں میں کوئی فرق پڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے عیاشیوں میں کوئی فرق پڑا ہے جو آئی ایم اپ سے ہم نے لون پکڑا نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے اور جیسے کہ پہلے بھی کئی بار ساجی تاڑھ صاحب نے بھی کہا کہ یہ پیسہ آئے گا بلکہ آئے گا بھی نہیں ادھر اس سے ادھر ہی آگے روانہ ہو جائے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکانومی پہ کبھی کوئی کام ہوئی نہیں سکا آج بھی آپ جانتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کا انٹرویو ایک آ رہا ہے اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئے کو کہا ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ ایک سال اور رہ گئی ہوتی تو اکانومی بالکل ہی کلیپس کر جاتی لیکن بات ساری یہ کہ پہلے کون سی چل رہی تھی جو عمران خان نے خراب کر دی عمران خان کے ٹائم پہ بھی اچھی نہیں رہی لیکن کبھی بھی نواز شریف یا زرداری صاحب کے ٹائم پر بھی اکانومی اچھی نہیں رہی یہ لوگ بھی کشکول لے کے گھنگتے تھے بلکہ نواز شریف تو ہر بار کہتے تھے کہ میں کشکول توڑ دوں گا اور ہر بار نیا کشکول لے کر آ جاتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیک ہے بہت سی چیزوں میں ہم عمران خان کو بلیم کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان سے پہلے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نیرے بہرے گی اس سے پہلے بھی لونز ہی پکڑے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی کرپشن ہی کی جاری تھی اور بہت سے کیسز سے جس کے اندر یہ لوگ تھے اور ایک ایک کر کے بہار آگئے وہ ایک الگ بات ہے اور یہی اب عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ کر کے کرپشن کیسز میں اندر جانے ہیں کچھ ٹائم کے بعد بہار آ جائیں گے لیکن بات ساری یہی ہے کہ کنٹری کا تو کسی ایک نے بھی نہیں سوچا نہ عمران خان نے نہ نواز شریف صاحب نے نہ زرداری صاحب نے نہ باجوا صاحب نے نہ اس سے پہلے کے آرمی چیف جو تھے انہوں نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک نے اپنا کھانے کمانے پہ ہی فوکس رکھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو آسین سلیم باجوا اور اس قسم کے دوسرے کیسز نکلے تھے تو اپنے ادارے میں سے بھی دو چار لوگوں کو سزا دیتے دو چار لوگوں کے پر کیس چلاتے تو اس چار لوگوں کو لگتا کہ کچھ بہتری آئے گی لیکن کچھ ہوا نہیں اور آگے بھی ہوتا وہ کچھ خاص امید نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگے سدھڑنے والے ہیں اچھا مطلب ارجک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کہتے ہیں نا یہ law بنا ہے یہ فلاں bill pass ہو گیا یہ فلاں bill pass ہو گیا اس میں جو اس کا end جو result ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی گردن تھا وہ جو پہلی آپ کے ہاتھ میں آپ نے بجلی مہنگی کر دی باقی کوئی چیزیں مہنگی کر دی تو وہ بچارہ کیا گرے گا وہ تو مجبوری ہے بس وہ کہے گا چاہیے bill تو میں نے پے کرنا ہے بشک وہ کہیں سے مانگ رہا ہو وہ دار پکڑ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے لیکن وہ law جو ہیں ابھی recently جو چھوٹی بچی کا case ہوا ایک سیول judge صاحب ہیں ان کی wife ہے کوئی حفیظ نام کے کوئی judge ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کو arrest نہیں کیا گیا سرگودہ کی medical report district hospital کی پھر لاہور کے hospital کی medical report کی اتنی serious condition میں وہ بچی ہے اور شاید نو یا دس سال اس بچی کی رزوانہ کی عمر ہے کیوں نہیں ہے تو مجھے کیسے یقین آئے گا کیار میرے ملک میں rule of law ہے اور جو قانون ہے وہ آہ مس آرزو کازمی کے لیے فخر یوسف زہی کے لیے جنرل آسن باجوا کے لیے جنرل آہ کمر جاوید باجوا کے لیے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے وہ جو ہے وہ ساقب نصار صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے اور مران خان صاحب کے لیے ایک جیسا ہے مجھے یقین آئے گا یا آپ کو آئے گا یا کسی آم پاکستانی کو آئے گا دیکھیں بلکہ ابھی میں وہی نام ڈھونڈ رہی تھی فون میں اور ٹویٹر پہ نام آیا ہے ان سیبل جج صاحب کا آسم حفیظ ان کا نام ہے جی بلکل میں وہی ابھی ڈھونڈ رہی تھی ان کا نام کیا ہے تو خیر ایک نام کا ایک حصہ تو وہی ہے جو ہمارے آرمی چیف کا ہے تو اس طریقے سے یاد رکھ لیا جائے گا تو آسیم حفیظ نام ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا کہ بلکل ان کو جو ہے وہ عدالت نے زمانت پہ رہا کر دیا ان کی بیوی کو اور پکڑا ہی نہیں تھا اچھا کہیں تو یہ رہے ہیں کہ جی بلکہ ان جج صاحب کی پیچر بھی ہے یہ آسیم حفیظ اور ان کی وائف کی پیچرز سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں ملی ہیں لیکن ان جج صاحب کی مل گئی جنہوں نے زمانت دیا تھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپلائے کر دیا ہوگا لیکن بہرحال زمانت نہیں ہونی چاہیے تھی اریسٹ ہونا چاہیے تھا سزا ہونی چاہیے تھی لیکن یہ تو ہمارے اب بہت پہلے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہے کہ امیر کے لیے کچھ اور قانون ہے گریب کے لیے کچھ اور قانون ہے اور یہ اس طرح سے بچوں کو گھر میں رکھتے ہیں اور ایزا سرمنٹ اور اس کے بعد مار پیٹ ہوتی ہے تو یہ تو اکثر ہم دیکھتے لیکن کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو رکھنا بھی منائے آپ ان کو ان سے کام نہیں کروا سکتے ان کو ایزا سرمنٹ نہیں رکھا جا سکتا مگر وہ بھی رکھا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ جس آپ کے گھر میں رکھا جا رہا ہے جو خود جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے ساتھ رہیں اور قانون کے حساب سے چلیں ان کے گھر میں یہ قانونی کام ہو رہا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا اس بچی کی حالت کافی خراب ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گی لیکن ان کو نہ کوئی سزا ہوگی ان مجرموں کو نہ کچھ ہی آرام سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے شان سے بڑی بڑی گاڑیوں میں یہاں ماں آپ کو گھومتے پھرتے دکھائی دیں گے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں گا سب بڑھ بڑھ کے سلام کر رہے ہوں گے گاڑی کے دروازے کھول رہے ہوں گے کیونکہ یہی ہم لوگوں کی عادت ہے یہی ہم لوگوں کی اوقات ہے کہ ہم جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے ان کے بڑے سے بڑے جرم کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہا جاتا بالکل صحیح اور آج سے تقریباً سڑھے تھیں چار سال پہلے اسلام آباد کا سیکٹر آئیئر تھا وہاں پہ بھی ایک جج صاحب کے گھر میں اسی طرح کی چھوٹی بچی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا اس کی ویڈیوز بھی وائر ہوئی لیکن اس کے بعد بزنس سے یوزول آ چلتا رہا کوئی خاص تبدیلی وہاں پہ نہیں آئی آرزو شباہ شریف صاحب نے ایک روز کا دورہ کیا آہ گوادر کا آہ کیونکہ شاید یہ آخری ان کا دورہ ہوگا میرے خیال میں اسے پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں ہو جا سکتے ہیں آہ وہاں پہ انہوں نے آہ بہت ساری بات ہے کہ ایک بات یہ کہ جی گوادر تو ہم بنا رہے ہیں یا بن رہا ہے یا بن چکا ہے یا جو بھی ہے لیکن یہاں کی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی ہمیں گوادر سے کیا فائدہ پورٹ بڑا ہو چھوٹا ہو گہرا ہو نہیں ہو بڑے جیازہ ہیں چھوٹے جیازہ ہیں ایک لاکھ ٹن کی ہینڈلنگ ہو یا ایک کرول ٹن کی ہینڈلنگ ہو ہمیں کیا فائدہ کیونکہ ان کو اگر فسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو پھر واقعی میں اس چیز کا کیا فائدہ آہ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جی لاسٹ فائیو یار نے صرف ایک لاکھ ٹن وہاں پہ ہینڈلنگ ہو سکی جب سی پیک کے حوالے سے ہم نے شوز کیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ان کے آہ وہی چہیتے لوگ آہ جو بہت سارا پیسہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی دشمن ملک کے جو ہے نا پرویگنڈے کا حصہ بنے ہوئے اور یہ کہ میں صرف ہماری بات نہیں ہے آپ کی ہے میری بات نہیں بہت سارے لوگ اگر ایسی بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کے دن پہ پاؤں رکھ لیا ہو وہ چیستے چلاتے تو کہتے ہیں یار یہ دیکھ جھوٹا پرویگنڈا کر رہے اب یہ پرائم منسٹر اس وقت کے یہ بات کر رہے ہیں کیا کہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب میرے خیال سے بھی واحد پرائم منسٹر آئے ہیں جو بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شاید ایسا پرائم منسٹر ان کو نہیں بھی کہنی چاہیے اور سچ بول جاتے ہیں بہت بار وہ جیسے گئے تھے میں بھیگ مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن کیا کروں مجھوری ہے تو وہ بھی ان کا بڑا چلا رہا اور اس کے علاوہ بھی شہباز شریف صاحب کئی بار مجھے لگتا ہے بڑے ہی ماسون سے اور سیدھے سے انسان ہے کہ وہ سچ بول جاتے ہیں اور یہی بات انہوں نے گوادر کو لے کے بھی کی بلکل گوادر کے جو لوکلز ہیں جو وہاں پہ جن کی رہائش ہے یا جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے سی پیک کا ویسے تو ابھی تک ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو کئی ہزار میل دور رہتے ہیں ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بارال جو لوکلز ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کا اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ چائنا ہوگا ہمیں صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ بھی بہت تنگ ہیں اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے اور یہ سی پیک جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اسے یہ کوئی خاص فائدہ اٹھا پائے گا خاص طور پر پاکستان کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستانی وہ تو ایک مزدور کی طرح ہے ایک لیبر والی زندگی گزارتے ہیں ساری پاور اور سب کچھ تو چائنیز کے ہاتھ میں ہی ہے تو اب لوکلز نے بولنا شروع کی ہے پروٹیسٹ کرنا شروع کی ہے مگر ان کی سنے گا کون کوئی نہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بولتے رہیں گے چلاتے رہیں گے روتے رہیں گے کہ ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا لیکن انپورٹنٹلی یہاں پر ساؤت ایشیا میں خاص طور پر غریب کے پروٹیسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں مقدمے کرتے کرتے کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے تو مجھے بھی یہاں یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو پائے گا پروٹیسٹ بہرحال وہ لوگ کرتے رہیں گے اب بلوچستان میں دیکھ لیجئے کب سے کتنی بار کتنی چیزوں پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں کوئی ایک چیز تو نہیں ہے بہت سی نیوز تو میں نے اور آپ نے کبر بھی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو کچھ بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا گیا تو یہاں بھی ایسی رہے گا اچھا ایک چیز آپ نے چائنیز کی بات کی لیکن میں لازٹ ٹوئیئر سے میں نے اس پہ تھوڑا بہت کام کیا دو تین سال الموسٹ ہو گئے تو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں بلیو می وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہمارے تقریبا پیفٹی بلین ڈالر پسے ہیں میں آپ کو صحیح بات نہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ چائنیز کی کوئی وہ لے رہا ہوں سائل یقین کریں کہ اگر آپ ان کو ملیں تو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں کہ یار ہمارے اپنے پیسے پسے میں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں تو کیا کریں تو ہم تو ہر لوگ ہیں کہ ہم ایسا گھما دیتے ہیں بندے کو کہ وہ پھر میں جا رہا جو ہے وہ مطلب سمجھ نہیں تو پھر اس پروجیکٹ میں ہس کن رہا ہے میرا خیال اس پروجیکٹ میں پھر صرف آسم ظلیم آسم ظلیم باجبا اور اسی جیسے دوسرے فوجی اور ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہی حسن اپنی واقعی وہ مطلب وہ تو خوش ہیں اور خوش ہی رہیں گے مطلب اتنی بڑی چین بنا دی ہے ایسا تو نہیں ہے اور یہ ایک نام ہے یہ ایک نام ہے جو آپ کے سامنے ہیں ایسے کئی ہوں گے اس سامنے ہیں بھی آ گیا ورنہ کیا ضرورت تھی مطلب کوئی ضرورت نہیں اور وہ بھی عمران خان تھے جنہوں نے ان کو کلین شٹ دیتی اس طرح کے کئی نام ہیں تو بالکل اب حال یہ کہ وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ چائنہ والے بھی رو رہے ہیں اور گوادر کے اپنے لوگ جن جن کی وہ زمین ہے جن کا وہ حق ہے وہ بھی رونے تو بیچ میں ہس کون رہا ہے یقینا بیچ میں پھر بھائی لوگ ہی حصرے ہوں گے نمبر ون وہ جو اب سارا علم صاحب کہتے ہیں نمبر ون وہ ہی حصر ہوں گے پھر سارا ہماری تو میڈم ہماری تو نمبر ون ہے کیا کریں ہم جو مرضی کہہ دے لیکن وہ ہے اچھا ایک لاسٹ کوسچن اور وہ یہ کہ آج کل بہت زیادہ خواتین دڑا دڑا آ رہی ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے ابھی میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ یار ایک میٹرک پاس لڑکے نے ایک خاتون کے ساتھ ان کی شاہدی ہوئی ہے کوئی امریکہ سے شاہد آئی ہے تو میں کئی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ لیکھا ہوا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میٹرک ایف ایف ایسی کے آہ ان کے پاس امریکہ جانے کا شاہد اس سے آسان کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ویسا تو آپ کو پتہ ہے ویزا تو باد کی بات ہے نا اپوائنمنٹ ہی نہیں مل رہی دو دو سال پاکستان میں باقی کنٹریز کا ویسے مجھے نہیں پتہ ویورز میں آپ کو پاکستان کی بات بتاؤں گا دو دو سال اپوائنمنٹس ہی نہیں مل رہی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یار ویسے ہی ہماری جو ہماری جو ہماری جو مجھے یاد آیا کہ کوئی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کسی کہ وہ ہوتی ہے نا اکثر انسٹاگرام پہ یا کہیں تو ہم نے کہا کہ جو سوکس ہیں وہ دھوکے پہنا کریں کیا پتہ کہ کامیابی آپ کے قدم چھومنے آئے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور آہ ان بچھاروں کو میں کیا کہہ سکتی ان کی مرضی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سب لڑکیاں ہی آ رہی ہیں ساری فیمیلز ہی آ رہی ہیں اور کوئی بھی نہ تو امریکہ سے نہ تو آسٹریلیا سے نہ تو وہاں اٹلی سے اور نہ ہی انڈیا سے کوئی بھی مرض یا لڑکا جو ہے وہ آتا وہ دکھائی دے رہے ہیں لڑکیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں تو بس ہونے دیں ٹھیک ہے جی جو جدھر رہے ہیں خوش رہے بس یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو اور جس قسم کی ٹینشن رہتی ہے کنٹریز کے بیچ میں وہ نہ باقی یارے کی اپنی لائف ہے کوئی بھی کہیں جا سکتا ہے اور اگر کسی کو اس کے ساتھ بھی ویزا کا پرولم داخل پاکستان میں بہت ہی رہتا ہے آپ جانتے ہیں تو ایسے کر کے بھی لوگ نکل جاتے ہیں تو اگر آپ کا ارادہ ہو آپ بھی نکل جائیے امریکہ امریکہ کہیں بھی چاہ سوڑا اچھا ہے میری میری میرا ڈرسٹ تو انڈیا سے آگے نہیں بڑھتا تو میں تو اگر کہیں گئی بھی گھومنے پھڑنے یا ملنے کے لیے دوستوں سے تو میرے بہت سے دوست انڈیا میں اگر کبھی جا پائی تو انڈیا ہی جاؤں گی لیکن تو لگ نہیں رہا کہ اس جنب میں جا سکوں گی جس طرح کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس جنب میں میرا انڈیا جانا ہوگا ہو سکتا ہے اگلے کسی جنب میں نہیں میں نے ویسے میں بلکل کلیر کٹ بتا دوں میں میں اس طرح بلکل میں امریکہ جانا نہیں کہیں اور جانا میں پاکستان میٹی ہوں اپنے نمبر فورٹ پاسپورٹ کے ساتھ میں جی رہا ہوں اور جیتا رہوں گا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لیکن ایک چیز کہوں گا کہ آرزو اگر یہ چیزیں چلتی رہی ہے مطلب آنا جانا چلتا رہا کبھی انڈیا یہاں سے پاکستان سے کوئی وہ بندی کیا نام ہے سیما آہدر وہ یہاں سے گئی اور اس طرح پھر تو اگر وہ اس طرح کہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تو مجھے لگتا ہے بہت آلات جلدی نارمالائز ہونے کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ اتنی رشتہ داریاں ہو جائیں جی لوگوں کے بیچ میں کہ پھر لازمی سی بات ہے کیا کریں گے رشتہ داروں کو تو نہیں روکا جا سکتا نا امودی صاحب وہاں پہ اگر وہ تو آپی کے علاقے میں آئی ہیں آپی کے علاقے میں آئی ہیں کے پی کے میں اور آپ پردیر آپ لوگ تو بڑے ڈرون کیمرے سے گانشانے بنا رہے ہیں ہمیں تو لگتا تھا کہ پتھان بڑے کنسروریٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بڑے موڈرن خیالات کے نظر آئے تو اچھا ہے اچھی بات ہے ہمارے والے سے یہ جو کچھ باتیں ہیں نا یقین کریں یہ ہمارے پشتوں میں چچ کہتے ہیں جس میں وہ دانے صاحب کیے جاتے تھے آپ تو خرشین چاہید نہیں جانتی ہوں گی میرے جیسے گاؤں کا رہنوالہ بندہ جانتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی باندھا گیا کہ پتھان ایسے ہوتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ترین علاقہ ہے خیبر پفتنخواہ کا کمرات ویلی یہاں کی جن جن لوگوں نے بھی دیکھی ہوئی اگر نہیں دیکھی آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یقین کریں کہ نہیں فیل ہوگا کہ یہ شاید پاکستان کا کوئی علاقہ اتنا خوبصورت ہی نیچنل بیوٹی ہے وہاں پہ پانی ہے جنگل ہے تو اور لوگ ایسے نہیں ہیں مطلب اس کو بڑا ویلکم کیا گیا اور واقعی میں ڈرون شوٹس ایسے ہو رہی تھی جس طرح کی مطلب موڈلنگ کر رہے ہیں علاقہ دیر ایک دور علاقہ ہے مردان سے پشاور سے یا جو ہمارے اپلین ایریاز ہیں وہاں سے کافی دور ہے تقریباً آپ کو چار سے پانچ چے گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں لیکن اس کے باوجود ہم نے ساری چیزیں دیکھی ٹوٹر پہ دڑا دڑا کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں لیکن میں ایک بات باقی چیزیں لوگ جو اپنی تاؤڈس ہیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ یار باقی جو اس نے کیا مجھے یار اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن ایک طریقے کے تحت اگر ہے تو بلکل آپ کریں کوئی لوگ کہتے ہیں جی فورس کنورجن یہ وہ میں کہتا ہوں میں بلکل اس کے حق میں نہ کبھی تار نہ ہوں اور نہ رہوں گا باقی اگر دو لوگ خوش ہیں وہ اندوستان سے یہاں کوئی جاتا ہے یا اندوستان سے یہاں کوئی آتا ہے تو میرے خیال میں میں اس میں پھر کچھ نہیں کہتا اور ان کے ڈرون شوٹس مجھے ویسے بائی دوئے میں بڑا امپریس ہوں آوارزو آہ ان کے ڈرون شوٹس ہیں اور بڑے وائرل ہیں آج کل تو خیر اسی طرح کرنا چاہیے آہ باقی چیزیں چلتی رہیں گی یہ تو پچھتر چھتر سال ہو گئے ہو سکتے